کوہے باطل پر ایک بار پھر لینڈ سلائیڈنگ کا واقعہ پیش آیا کوہے باطل کی کوہبن وارڈ ایریا میں بڑا مٹی کا تودہ گر گیا پاکستان پیپس پارٹی کے نامزاد امیدوار برائے صوبائی سمبلی حلکہ پی بی چو بیس بشیر کلمتی نے بلاکھر گھٹنے ٹیک دیئے بشیر کلمتی نے صوبائی سمبلی حلکہ پی بی چو بیس گوہدر کی آزاد امیدوار سید مہم جان کی حق میں ریٹائرمنٹ لینے کا اعلان کر دیا ہمارے ساتھ تامن کیا ہے بانگ پبلک سکول گوہدر او سکول او بسنس اینڈ لیڈرشپس کانٹیکٹ 0333333439361 گوہدر گولف سٹی او پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز تو آپ بھی آج ہی ایم سی بی اسلامی بینک پر اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ یہ بقی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری ایم سی بی اسلامی بینک بہ برکت بینکاری ہماری ذمہ داری نیو میٹرو سٹی پروڈیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز اسلام علیکم مکوران کے سب سے بڑے ڈیجیٹل نیٹورک دیگوہدر پوست میں خوش آمدید میں ہوں افروز مغل دن بھر کا حوال جاننے کے لیے ایک نظر آج کی ہائی لائٹس پر کوہ باطل پر ایک بار پھر لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ پیش آیا کوہ باطل کی کوہبن وارڈ ایریا میں بڑا مٹی کا تودہ گر گیا مٹی کا تودہ گرنے سے کسی قسم کا کوئی نقصان پیش نہیں آیا مٹی کا تودہ گرنے سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا گوہدر پدیزیر شیڈ میں بلچستان نیشل پارٹی کے کارنر جلسہ منعقد ہوا کارنر جلسے میں ماہی گیروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جلسے سے پی بی چوبیس کے عبیدوار میر حبل کلوٹی میر ارشد کلوٹی کوہدہ علی و دیگر نے خطاب کیا میر کاروان کی خواتین رہنما پسنی کے دورے پر پہنچ گئیں پسنی میں میر کاروان کے ذرہ تمام خواتین کا انتخابی کارنر جلسہ منعقد کیا گیا کارنر جلسے میں بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی جلسے سے میر کاروان کی خواتین رہنما مہر بلوچ و دیگر نے خطاب کیا بلوچستان عبامی پارٹی کے قومی اسمبلی حلقہ انہیں دو سو انسٹھ کیج کم گوادر کے امیدوار سینیٹر قہدہ بابر ماہی گیرو کے پرانے بستی دھوڑیا کے دورے پر پہنچ گئے سینیٹر قہدہ بابر نے ماہی گیرو سے ملاقات کی ملاقات میں ماہی گیرو نے اپنے علاقائی مسائل پیش کیے اور ماہی گیرو نے جی ڈی اے سیوریٹ سسٹم کی خامیوں کی نشان دہی کرائی سینیٹر قہدہ بابر نے ادارہ ترکیات گوادر کے حکام سے رابطہ کر کے سیوریٹ سسٹم کو ماہی گیرو کی اومنگوں کے مطابق تعمیر کرنے کی ہدایات چاری کر دی سابق دلبہ نمائندہ و نیشنل پارٹی مصطفی رہنما ساجد نوٹ نصیر ملنگ اور بشیر ملنگ کے ہمرا باقاعدہ بلوچستان نیشنل پارٹی میں شملیت اختیار کر لی بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما میر زبیر کلمتی و دیگر نے پارٹی ٹوپی پہنا دی حلقہ پی بی چوبیس کے آزاد امیدوار سید مہم جان بلوچ نے اور مارا کے دہی لاکے سکونی تاک اور ہٹ گوٹ کا دورہ کیا دورے کے دوران سید مہم جان بلوچ کی موجود کی میں لوگوں کی بڑی تعداد نے صوبائی اسمبلی حلقہ پی بی چوبیس کے امیدوار سید مہم جان بلوچ اور قومی اسمبلی این اے دو سو انسٹھ کے امیدوار حاجی ملک شاہ گورگج کے انتخابات میں حمایت اور مکمل سپورٹ کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا اس دوران ترجمان سید مہم جان پینل زریف مدنی ماسٹر مسافر علی بابا فہیم ناصر حسن جان بلوچ ساجد عمر رفیق بلوچ اور دیگر بھی سید مہم جان بلوچ کی ہمراہ موجود رہے نیشنل پارٹی جیبنی کا اجلاس منقید ہوا اجلاس میں الیکشن دوہزار چوبیس کے تیاریوں کے سلسلے میں جائزہ لیا گیا اجلاس میں الیکشن کے سرگرمیوں کی تحصیل جیبنی کے تمام علاقوں میں کورنر اجلاس اور جیبنی میں جلسہ عام منقید کرنے کا فیصلہ کیا جلسہ عام کے تیاریوں سے متعلق منصوبہ بندی بھی کی گئی پاکستان پیپس پارٹی کے نامزد امیدوار برائے صوبہ اسمبلی حلقہ پی بی چوبیس بشیر کلمتی نے بلاکھر گھٹنے ٹیک دیئے بشیر کلمتی نے صوبہ اسمبلی حلقہ پی بی چوبیس گوادر کے آزاد امیدوار سید مہم جان کی حق میں ریٹائرمنٹ لینے کا اعلان کر دیا اس پاکستان پیپس پارٹی کے قومی اسمبلی کے حلقہ اینے دو سو انسٹھ کے امیدوار حاجی ملک شاہ گورگیچ میر عبدالرو فرند سابر بلوچ ڈاکٹر برکت فدیگر کی موجود کی رہی جمعیت علم اسلام کے نامزد امیدوار کے لیے الیکشن سیل حضرت بلال یونٹ میں قائم کر دیا گیا الیکشن سیل کا باقاعدہ افتتہ زلعی امیر مولانا عبدالحمید انقلابی نے کر دیا اور دار فہم اسلامی کے سکول گوادر میں بزم عدب کے سلسلے میں پروگرام کا نکات کیا گیا بزم عدب میں طالب علموں نے حمد نات خواہ کے اور دیگر پروگرام پیش کر دیئے ناظرین یہ تھی زلہ بھر کی آج کی تازہ ترین خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں گے دیگر آدھر پوسٹ ٹی جی پی پر مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ فیس بوک ایکس انسٹرگرام اور ٹک ٹوک پر دیگر آدھر پوسٹ کو فولو کریں افروز مغل اور ٹی جی پی کی نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی